ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو میرا نام ہے شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس چینل میں آپ کو انفرمیشن ملتی ہے لیموزین کے کام کے حوالے سے یہاں آپ سیٹل ہونا چاہتے ہیں دبائی میں اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے کنٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو میرا ای میل ڈریس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے مجھے میل کر دیں تو میں آپ کو اپنا موبائل نمبر فارورڈ کر دوں گا لیموزین کا بزنس کس طریقے کا ہے آج کل کیا یہ پروفٹیبل ہے نئے آنے والے لوگوں کے لیے یا پرانے لوگوں کے لیے وہ اب اس کو کرنا پسند کرتے ہیں یا نہیں دو دن پہلے مجھے میری دوست سے ملاقات ہوئی ائرپورٹ کے اوپر وہ والا میرا دوست کے جس سے کہا جائے کہ لیموزین کے کام میں مجھے اوبر کریم کا کام اس نے سکھایا تھا اس نے بتایا تھا کہ بھائی یہ ٹائم اگر تم اس ٹائم اس ایریا میں ہو تو اس ٹائم اس بیلڈنگ کے آس پاس چلے جاؤ وہاں سے ٹرپ مل جائے گا صبح سے لے کے شام تک میں اس سے پوچھتا تھا کہ اب مجھے بتاؤ کہ میں اس ایریا میں ہوں تو اس ایریا میں رکوں گی کسی اور جگہ بجھا جاؤ تو اس نے مجھے ہر طریقے سے ٹرینڈ کیا تھا اس بندے نے یعنی کہ جب میں اس فیلڈ میں دس سال پہلے آیا تھا تو مجھ سے بھی کافی پہلے سے وہ اس فیلڈ میں تھا وہ ان بندوں میں سے تھا کہ جب اوبر کریم بھی نہیں تھا اور لوگ ایسے ہی ہوتلوں سے کام کرتے تھے اور ایسے ہی روڈ سے اٹھا کے تو کام کرتے تھے اس ٹائم سے اس بندے نے گاڑی پہ کام کیا تھا یعنی کہ ان لوگوں نے کہا جاتا ہے کہ جو اوبر کریم آنے سے پہلے جو لوگ لیموزین کی فیلڈ میں تھے ان لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے اس فیلڈ میں خیر الحمدللہ جب ہم بھی آئے تو اس ٹائم پہ بھی حالات اور تھے دیکھیں دور کے حساب سے فرق آتا گیا اس کام میں جب اب میں نے اس بندے سے پوچھا کہ یار اب تمہاری پاس کون سی گاڑی ہے تو کیا کر رہے ہو تو اس بندے نے جو مجھ سے بات کی میں وہ بات سن کے حیران رہ گیا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک بندہ جس نے دو اپنی گاڑیاں لے کے پوری کی ہیں یعنی کہ پانچ پانچ سال کے اگر ہوتی ہے تو دس سال اس نے اس فیلڈ میں اپنی گاڑی چلائی ہے اس کے علاوہ جو پہلے وہ کمپنی میں تھا جو کمپنی کی گاڑی چلاتی تھی وہ ایک الگ بات ہے دو گاڑیاں اس نے اپنی پوری کر کے تو بیچی ہیں اس بندے نے مجھے کہا کہ بھائی اب میں اپنی گاڑی نہیں چلاتا اس سے لاس ٹائم جب چار پانچ مہینے پہلے میری اس بندے سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ والی گاڑی میں نے ایک پارٹنرشپ پہ لی ہے جس پہ آدھے پیسے میں نے لگائے ہیں اور آدھے پیسے میرے پارٹنر نے لگائے ہیں تو وہ بندہ اس پارٹنرشپ والی گاڑی پہ بھی پارٹنرشپ پہ کام کیسے کرتے ہیں اگر میرے پاس پچاس ہزار درم نہیں ہیں تو میں کیا کروں گا میں اپنے ساتھ ایک پارٹنر بھی لاؤں گا پچیس ہزار وہ پہ کرے گا اور پچیس ہزار میں پہ کروں گا تو ہم مل کے گاڑی لے لیں گے پندرہ دن ایک بندہ گاڑی چلائے گا دن میں پندرہ دن دوسرا بندہ دن میں گاڑی چلائے گا اسی طریقے سے وہ چینج کرتے رہتے ہیں بندہ رات والا دن میں دن والا رات میں آ جاتا ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ پارٹنر شپ کے اوپر چلانے کے بعد بھی بارہ گھنٹے کے اوپر چلانے کے بعد بھی اس بندے کو وہ کام اچھا نہیں لگا کہ اب اتنے پیسے نہیں بن رہے اور وہ مجھے اس نے بتایا کہ یار میں چار ہزار کے اوپر کسی کے گھر میں جوب کر لی ہے اور میں اب ادھر ہی کام کرتا ہوں تو یار وہ بندہ جو اس کام کا ماسٹر تھا جب اس نے پہلی گاڑی لی تھی تو اس ٹائم اوبر کریم بھی نہیں تھا یہاں پہ اوبر کریم پہ کام بھی نہیں ہوتا تھا تو ہوتلوں سے صرف کام کرتے تھے یا روڈ سے لوگ اٹھا کے کام کرتے تھے اس ٹائم پہ جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ بہت خوش تھے دیکھیں اس کے بعد جب ہم بھی آئے جب اوبر کریم بھی تھا تو بھی الحمدللہ اچھا حاصل پیسہ کم آیا ہم لوگوں نے بھی اس فیلڈ میں آنے کے بعد لیکن جو لوگ ابھی آ رہے ہیں نئے لوگ جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں وہ بھی جہاں پہ وہ جاب وغیرہ کر رہے ہیں اس لحاظ سے تو بہت بہتر ہے ٹھیک ہے اگر ہم کمپیر کرتے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں یا پچھلے دس سالوں میں تو نو ڈاؤٹ پہلے پانچ سالوں میں کام بہت اچھا تھا اس کے بعد اگلے پانچ سالوں میں جب اوبر کریم آیا تو کام اتنا نہیں رہا جتنا پہلے تھا اور اگر ہم اس سے کمپیر کریں ابھی کا تو کام اتنا بھی نہیں رہا جو پچھلے پانچ سالوں میں تھا تو بھائی وقت کے لحاظ سے کام آہستہ آہستہ کم تو ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے نئے آنے والے لوگوں کے لیے پھر بھی کافی بہتر ہے اگر وہ جاب سے یا کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس لحاظ اگر آپ لیموزین کے اوپر اپنی گاڑی بناتے ہیں تو بہت بہتر ہے بیگانی نوکلییں کرنے سے دوسری جگہ جاب کرنے سے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے جو جاب کرنے کی بجائے وہ گاڑی لیں لیموزین میں آئیں اور اس فیلڈ میں کام کریں اور اچھے پیسے بنائیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو بھائی پلیس ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور آنے والی نئے ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہنا ہمارا یوٹیوب چینل خدا حافظ